نارے تکبیر نارے سالت نارے حیدری فیدانے سرور 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 حق سرور 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 حق سرور یا سرور سرور حق سرور سرور حق سرور یا سرور اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا گوز آزم حق فرید یا فرید حق فرید یا زندہ باز زندہ باز یا سرور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر مرشد حضرت غلام صفر شباب صاحب کے سر اکدس پر تاج جو سجادیا گیا ہے جو محبین پیر صحیح شوکت شاہ قادری اور پیر صوفی مدستر نظیر شاہ قادری سرور ناروال سے لے کے آئے تھے اب جو پیر صوفی جاس سلیم شاہ صاحب قادری پیر صوفی انور ندیم علیوی قادری کے لئے لے کے آئے ہیں تاج ان کے سر پر رکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا غوث آزم حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ناروال تکبیر ناروال رسالت ناروال حیدری فیضان سرورپیہ سرکار اب میں ملتمس ہوں جناب مفتی عبداللہ صاحب سے کہ جو دو ستاج لے کے آئے ہیں ان کے لئے خصوصی مقصر سی دعا فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یہ عظیم شان افضل تیالہ ایمان افروض نورانی وجدانی روحانی عظیم شان محفر جو ہمارے پیر و مرشد محترم و مکرم قبلہ سرورپیہ سرکار نے حضور بابا جی بابا جی بہادر علی شاہ سبلیوی رحم اللہ تعالیٰ علیہ دے سے عرص دے سلسل سے سجائی ہے اللہ پاکست ایمان افروض محفر نو اپنے دربار قبول و منذور فرما یا رب العالمین جنا عزیز دوستانے ماشاءاللہ سید شوقت علی شاہ صاحب سبحان اللہ سید شوقت علی شاہ صاحب مردار سے تشریف مردار سے انہوں نے توفہ طورتیں حدیہ طورتیں حضرت صاحب دے خدمت دے اندر ساتھ مدستہ نظیر صاحب شاہ قادری دامت برکات المقدسیہ نے حضور قبلہ سرورپیہ سرکار دے نظرانہ پیش کیتا ہے محبت نامہ پیش کیتا ہے تاج نورانی نور برا تاج نگینہ نجڑا ہویا تاج عظیم الشان تاج افضل تیالہ تاج خدا بند عالم بے دربار چھے ارز ہے کہ رب العالمین اس تاج پہ جنوانا شوقت صاحب مدسر نظیر صاحب اللہ پاک دین دنیا میں خوشحالی عطا فرمائے اللہ انہوں کی دنیا بھی اچھی فرمائے آخرت بھی اچھی فرمائے اور جس ہستی مکرم کو جس عظیم الشان ہستی کو کہ جس دا فیضان جناب دے سامنے جناب نے نظر آ رہا ہے حضور قبلہ پیرو مرشد سرور پیہ سرکار اللہ پاک انہوں نے بڑی لمبی عمر رتا فرمائے عمر خضر رتا فرمائے اس طرح کہ اے ہر سال کی بلکہ ہر وقت ہی اے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان جناب حضور غوث شیعظم رضی اللہ علیہ وسلم جناب فیضان فیضان ہے یہ تقسیم کر رہے تھے اللہ پاک انہوں نے اور مزید برکت اور دوام عطا فرمائے ماشاءاللہ ایک تاج نہیں ہے ایک تاجہ مالا دے سردے کہ ہی تاجہ آہ اے ایمان فروض محفل ہے میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں نہ تس ہی کہہ رہے ہو میرے تو تیرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس محفل دے اندر حضور فرمایا اللہ دا ذکر ہوئے حضور فرما دے میرا محمد رسول اللہ دا ذکر ہوئے اور اللہ دے محبوب بندیاں دا ذکر ہوئے کملی والے آقا بیان فرما دے کہ میرے صحبہ اس محفل دے اندر اللہ دے نوری فرشتے جلوہ کارندے سبان اللہ دے ماشاءاللہ حق سچ دی بات نوری فرشتے جلوہ کارندے اور اس ساری محفل اللہ دے نوری فرشتے نور دی چیدر تاندے کملی والے آقا نے فرمایا جیڑا جیڑا اس چیدر دے تھلے آ جاگا اللہ اگر حضور فرمایا وہ دی بخششت ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ ساڑھے برادر موترم پیرے طریقت صوفی انور ندیم صاحب علوی قادری دامت برکار تلیسی دباس نے بھی نورانی تاج پیش کے تک ہے دعا ہے کہ اللہ پاک بھائی ندیم صاحب دی عمر چیدر اکسی رطا فرمائے اور جنہ نے تاج برجہ اللہ پاک انہ دے گاربان شخیر و برکت فرمائے ماشاءاللہ اس تاج پوشیدی روح روح میرے برادر محترم پیر صوفی اجاز شاہ صاحب قادری دامت برکار تلیسی راول پنڈی سے تشریف لاتے یہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے تاج دار ازرانہ پیش کیتا انہوں نے حضرت صاحب نورانی چاہ سجا ہے تو حضرت صاحب خصوصی دعا حضرت صاحب خصوصی فیضان بائی سلیم صاحب نار ہمیشہ جاری ساری ہے اللہ پاک بائی سلیم صاحب ان کی برکت فرمائے ان کو علم و حلم برکت فرمائے ان کی آتھ میں شفا ان کی زبان میں بھی شفا عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ اور جنہ دوست جوڑے بے جن اللہ قبول فرمائے صلی اللہ تعالی محمد نوال و صحاب اجمائین آمین ماشاءاللہ 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 یہ تاج پوشی کا مرحلہ بھی مکمل ہوا اب جو ہے وہ دو سباب جو حضر صاحب جیسے حکم فرماتے ہیں وہ جو سلسلے میں داخل ہونے دوست ہیں یہ جو آگے تقریبات کو ہم بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ ابھی ماشاءاللہ ایک اور تاج پوشی کی جائے گی جو سب زیادہ زہیر احمد جو ہمارے حضر صاحب کے فرزند ارجمند ہیں اللہ تعالی ان کو عمر خزری تعاف فرمائے اور جان نشین سرور پیا سرکار ہیں اللہ ان کے عمل علم میں برکت 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 تعاف فرمائے سب دوست پاس کڑے ہوں اور مفتی عبداللہ صاحب اپنے ہاتھ سے حضر صاحب اور سب خلف آج ہیں اپنے ہاتھ مبارک سے بیٹے زہیر احمد قادری کے سر پہ تاج رکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری جناب سرور پیا سرکار فیضان سرور پیا سرکار اب جناب صوفی سلیم عجاز سلیم صاحب کے سرور بھی حضرت صاحب تاج رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی حضرت صاحب دعا بھی فرما رہے ہیں اللہ ان کے دعائیں قبول فرمائے سب کے حق میں اللہ تعالی عجاز صلیم صاحب گمر میں علم میں برکت تعالی عوض بلہ امن شیطان رجیم جیسا کہ صاحب آپ آپ کے علم میں پیر صوفی محمد انور ندیم علوی قادری نیب سجادہ نشین دربار آلیہ عزرت خاجہ بابا پیر صوفی بہادر علی شاہ علوی قادری آپ کے علم میں ان کی بطور نیب سجادہ نشین بابا جی حضور کے نیب سجادہ نشین انہیں کی حسیت سے آج تاج پوشی کی گئی ہے اور اجاز سلیم صاحب جو ہے ان کی تاج پوشی کی گئی ہے کہ یہ شہر مرشد بھی ہیں فخر مرشد بھی ہیں کلندر دورہ کا خطاب بھی نہیں اور ان کی لکھی کتابیں فضان سرور کرین آزور وہ صبح آپ کو پیش کی جائیں گی اور ظہیر پیٹے کی بطور جان شین آج تاج پوشی کی گئی ہے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو نیب ہوتے نیب سجادہ نشین یا خلفاز رات ہیں تو سب کے لیے لازم ہوتا ہے بعد جگڑے نہیں ہوتے پیر و مرشد اپنی زندگی میں جب کوئی سجادہ نشین مقرر کر دیتے ہیں تو یہ خلفاء گواہ ہوتے شکوری صاحب جس طرح آپ اپنے پیر و مرشد کی عزت آنر کرتے اسی نسبت سے آپ کو نیب سجادہ نشین بھی آپ کے لیے اتنے عزت آنر کرنی ہے آپ کو اور اتنے ہی عزت آنر کے لائق ہے اور اسی طرح پیر و مرشد جسے نامزد جانشین کر دیتے ہیں تو تمام خلفاء کے لیے وہ پیر و مرشد کے نیب ہوا کرتے ہیں تو بعد میں بڑی بڑی درگاؤں پہ بڑے بڑے جو آستانے ہوتے اگر جتنے سینئر خلفاء ہوتے ہیں وہ پھر ان سجادہ نشینوں کو خلفاء ازرات اپنی طرف سے سجادہ نشین مقرر فرما دیتے ہیں آپ صاحب کے لیے دعا اور ابھی وقت بھی دیکھ کے مجھے بتائیں کتنا وقت ہوگے سوا دس ہوگے تو جو اب آپ لیٹ آئے انہیں ابھی کھانے کے بھی طلب ہے تو وہ بھی لنگر کا بھی انظام وسیع ہے لیکن ابھی بہت خلافت بھی ہے جو سفر کر کے بہت کا سلسلہ ہے انہیں یہ پیلے صافے سلسلے کی چدر بھی دینی ہے اور جن کی خلافت کا علان ہے انہیں خلافت بھی اور کچھ خرقہ خلافت بھی پیش کر ہے ابھی محترم شکوری صاحب مقصر سا بیان کریں گے اسی سلسلے میں دعا نہیں دعا بھی ساتھ ہو جائے گی کہ سجاد انشین نیب سجاد انشین اور جان شین یہ ساری چیز دعا بھی فرما دیں اور دوستوں کو مقصر لفظوں میں بتا دیں قلیل وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی رب العالمین ورفانا لک ذکرک صدق اللہ العظیم خالق کائنات جلہ وعلا شانہو نے ارشاد فرمایا مرفانا لک ذکرک اے پیارے حبیب صلی اللہ سلم آپ آپ کے لئے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا اب کتنا بلند کیا کس طور سے بلند کیا اس کی بنیاد بیت رزوان سے رکھی گئی کہ خالق کائنات نے فرمایا ان اللذین یبا یعون کا انما یبا یعون اللہ ید اللہ فوق ایدی فمن ناک صاف انما ین کو سوال نفس ومن اوف بما آہد علیه اللہ فسی یعطی اجرا عظیبا میرے میرے عزیز آن من خالق کریم نے کس طور سے حضور کے ذکر کو بلند فرمایا اور اس فیضان کا اجرا کیسے کیا بیت رزوان اس بات کی قواہ ہے کہ صحابہ اکرام علی رزوان انسار جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو قبول کیا حضور سے استعداء کی اور سرکار نے فرمایا ہاں اگر میں آؤں تمہارے پاس تو تم کیا کروگے ان کا حضور ہم تن من دھان سب کچھ آپ پر نسار کر دیں ہر لحاظ سے آپ کی حفاظت آپ کی عزت و عبرو آپ کی عظمت قبلے میں کوئی بھی معاملہ کوئی بھی خدشہ سامنے آیا حضور ہماری جانوں کے نظرانے پہلے پیش ہوں گے ہماری جانوں کے نظرانے پہلے پیش ہوگے سرکار اگر ہم اپنی غلامی میں کوئی بھی کمی نہ آنے دیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا کریم آقا صلی اللہ مہارے پاس روں گا عرض کی حضور ایسا نہ ہو کہ اللہ رب عزت چانگ چار دال عالم کے اندر چار دانگ عالم کے اندر جہان دنیا کے اندر آپ کا ڈنکا بے جادے تو کہ آپ پھر مکہ میں تو نہیں تشریف لے جائیں گے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا آج بھی تمہارے ساتھی ہو میں تمہارا ساتھی ہوں اب اس آیتِ کریمہ کی نسبت اللہ نے فرمایا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں غور کیجئے حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالی نے ایسے نہیں کہا گفت اللہ بود گرچ از حلق عبد اللہ بود فرماتے ہیں یہ بات اللہ کی بات ہے یہ بات اللہ کی بات ہے بظاہر تم ایک انسان کے زبان سے وہ پھول نکلتے دیکھ رہے ہو لیکن حقیقت میں یہ بات اللہ کی بات ہے اگرچہ بظاہر یہ اللہ کا بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے تو بات کیا ہے اللہ نے فرمائے بشک جو آپ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت بیعت کر رہے ہیں بائد کیا ہے وعدہ وفا ہے وفا کرنے کی اہد کیا جا رہے اہد لیا جا رہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب اس بائد پر جو آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ دے رہے ہیں تیسرا ہاتھ اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدی ہم ایک ہاتھ پیر کا دوسرا ہاتھ مرید کا اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدی ہم ان دونوں ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے پس یہ تو ہو گیا اہد آگے فرمایے فرمایا اور وہ ہمارے لئے ہمارے لئے زندگی کا میار بڑھنا ہے پہلی بات اللہ نے نقصان کی بیان کی اگر تم نے جو پیر سے وعدہ وفا کیا جو اہد کیا جو توبہ کی جو کلبات تو یہ بات پڑھائے گئے جو تمہیں تلقین کی گئی اگر اس تلقین کو تم نے رد کر دیا اپنے عمل سے ظاہر کر دیا میں نہیں مانتا اپنے عمل سے ظاہر کر دیا میرے سے کوئی وعدہ نہیں ہوا نافرمانی کی بے عدبی کی نافرمانی کی موڑ کر چلا گیا شیخ نے فرمایا بیٹا محفل اللہ کے ذکر کی تم نے آنا ہے وقت نکال کے آنا ہے اب وہ ہیلے بہانے بنا کر کہتا حضور بس یوں ہو گیا بس یہ ہو گیا گویا کہ اس نے سوچا کہ پیر صاحب کو معذرت کر لیں گے اب یہ رنگ وہ رنگ یہ دنیا وہ دنیا وہ دنیا کی حوص و لالج میں پڑ گیا خالق کائنات نے فرمایا فمن نا کاسا فانما یند کو سوالا نفس جس نے یہ وعدہ توڑ دیا یہ بادے میں بے وفائی کی بے مروتی کی بے عدبی کی نافرمانی کی تو فرمایا اس کا ووال اس کی گردن پر ہوگا اس کو اٹھانا پڑے گا اس کے نقصانات اس پریشانیوں کی سزا اس کو جھیلنی پڑے گی یہ اللہ نے پہلے بیان فرمائی بس اگلی حصے میں کیا فرمایا ومن اوفا جس نے وعدہ وفا کیا جس نے وعدہ وفا کیا ومن اوفا بما آہد علیہ اللہ اب یہاں بھی اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تم نے پیر سے وعدہ کیا تھا اللہ فرما رہا ہے بما آہد علیہ اللہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ومن اوفا بما آہد علیہ اللہ فس یُؤتی ہی عجران عظیمہ وعدہ وفا کیا ڈاکٹر اجاز سلیم صاحب نے دام در میں قدم سخ نے ہر لمح حضور لبائک لبائک ہر لمح ہر معاملے میں نہ دن رکھا نہ رات نہ بیوی نہ بچے نہ کاروبا نہ رزق نہ معاملہ نہ سفر کہاں ہے کراچی راول پنڈی راول پنڈی سے ہر صحوبت ہر پریشانی ہر دوکھ درد غم پسے پشت ڈال کر مرشد کے ارشاد پر لبائک کہتے ہوئے حاضر ہوئے یہ وعدہ وفا کیا ذکر فکر تعلیم تربیت معاملات میں نقشے نہ لینے مرشد پر چلتے ان چلنے کی کوشش کی اللہ نے کامیابی اتا عظیم میں اسے عجر عظیم اتا فرماتا ہوں شیخ کریم نے کیا دیا تاج مبارک پینا دیا کلندر دوران کا نورانی روحانی وجدانی خطاب اتا فرما دیا فخر مرشد سفیر مرشد یہ ہارے کے لیے نہیں ہوتا یہ سعادت نصیب ہوگئی یہاں پر یہ شیخ نے دیا شیخ سروھر عبدالعی شاہ کے ہاتھ میں حضرت جانگیر زما سیدنا مخلص الرحمان کے ہاتھ میں حضرت حادی امداد علی شاہ کے ہاتھ میں حضرت منعم پاک کے ہاتھ میں حضور غوثِ آزم کے ہاتھ میں شیخ و شیو شیخ شہاب و دین کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ شیخ غوثِ سکا لین کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ابو سعید مخرمی کے ہاتھ میں ان کا ابو الحسن کے ہاتھ میں ان کا حضرت شیخ شبلی کے ہاتھ میں اللہ حاضر قیاس حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ میں حضرت امام کازم کے ہاتھ میں حضرت امام حسین کے ہاتھ میں مولا علی شیرِ خدا کے ہاتھ میں اور مولا علی کا ہاتھ ید اللہ ہی فوقا اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے یہ ہے زنجیر یہ ہے یا رسول اللہ یا علی یا غوثیاب حق فرید یا فرید زندہ آباد زندہ آباد میری عرض کیا ہے خالقِ کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کا ذکر کیا اللہ کے رسول کے ذکر کو ہم نے بلند نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو بلند کیا اپنے آپ کو ستارا اپنے آپ کو سنبالا اپنے آپ کو نور نلہ نور کر دیا ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا اللہ اکبر خالقِ کائنات نے اپنے محبوب کے اس نورانی وجدانی اور قلبی فیضان کو نسبت در نسبت وہ یدللہ فوقائدیم والی نسبت یہ اس طور سے عطا کر دی کہ یہ ایک زنجیر یہ ایک سنگلی یہ ایک زنجیر جس کا ایک کڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کڑا دوسرا کلاوہ مرید کے گلے میں ہے پیر نے تو یہاں سے پکڑا ہوا ہے جہاں سے دو شاخہ بن کر مرید کے گلے میں چلا جاتا ہے ابتدا بھی وہاں ہیں انتہا یہاں ہے ایک چھوٹی سی بات حضرت ہمارے شیخ و شیوخ ہیں حضر شاک شاہ رکن الدین عالم ابو الفتح رمت اللہ علیہ یاد رکھئے ہمارا سرسلہ علیہ سوروردیہ بھی ہے پھر دوسیہ بھی ہے کلندریہ بھی ہے چشتی سابری بھی ہے چشتی نظامی بھی ہے نقش بندی ابو العلائی بھی ہے نقش بندی مجددی بھی ہے اللہ اکبر قادری رزاقی بھی ہے قادری سوروردی بھی ہے اور قادریہ کے ہمیں پانچ نسبت نصیب ہیں اور یاد رکھئے بابا حضور گنجے شکر قادری بھی ہیں بابا حضور گنجے شکر چشتی نظامی بھی ہیں چشتی ہیں چشتی ہیں اور نظامی اور سابری نسبت آپ سے نرحانیت کی آگے نہریں جاری ہوئیں تو میرے عزیز حضرت مخدوم جہانیاں جہانگشت حضرت شاہ رکن عالم کے خلیفہ ہیں اللہ اکبر حضرت شاہ رکن عالم کے حضور میں ایک سندھ سے بزرگ آدمی عمر رسیدہ زمیدار تھے حضرت خدمت ہوئے عرض کی حضور ساری زندگی بیکار گزر گئی بس ایسے ہی گزر گئی حضور اپنے دامن نسبت میں قبول فرمالیں مجھے مرید کر لیں اللہ کے بندے نے حضرت نظام و حضرت شاہ رکن عالم نے مرید کر لیا وہ ذکر فکر تعلیم دے دی چلے گئے اب جب گھر میں پہنچے تو جنور مرنے شروع ہو گئے پریشانی شروع ہو گئی بھیڑ مر رہی ہیں بکریہ مر رہی ہیں گائے بھینس مر رہی ہیں لڑکوں نے کہا بیٹوں نے کہا پوتوں نے کہا بابا مریدی راس نہیں آئی مریدی راس نہیں آئی یہ واپس کر کے آؤ مرید ہو کے آئے ہو تو یہ جنور مر رہے ہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو نفع ملنا چاہیے تھا یہ تو مر رہے ہیں اچھا بابے کو بھی خیال آیا یار واقعی ہمیں مریدی راس نہیں آئی جب آئے نا واپس حضر شاہ رکن عالم کے پاس حضور نے توجہ سے دیکھا جی بابا کیسے آئے کہا حضور بس بس آ گیا ہوں مریدی راس نہیں آئی واپس کر لیں مرید ہوں نا آپ کا تو مرید ہوں نا مجھے راس نہیں آیا واپس کر لیں اچھا ایسا کریں پھیریں لنگر کھائیں کچھ کرتے ہیں جب تحجد کا ٹائم ہوا حضوری کا عالم آیا حضوری کا عالم آیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خوشبویں آنے لگیں تو حضور نے فرمایا بڑے میاں وہ دیکھو نا وہ دروازہ جی حضور فرمایا تمہاری مریدی وہاں لٹکی ہوئی ہے میری تو جررت نہیں کہ وہ درِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو جررت نہیں کہ میں اس کو اتار سکوں اگر تمہارے پاس جررت ہے تو اپنی مریدی اتار لو واپس لے لو جب سرکار کا کرم ہوا نگاہِ لطف و کرم کا فیضان ان کے سینے کو چیرتا ہوا دل کو نرانی کرتا جا رہا آئے قدموں میں گر گئے شیخ کے کہ لنکہ حضور مجھ سے خطا ہو گئی بس معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے مجھے مریدی واپس نہیں کرنی یہاں حدیث مصطفیٰ کا ایک خوشبو لاتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک باہر سے نوجوان آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اپنا غلام بنا لے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر دیا بس وہ ادھر ہی تھا بخار ہو گیا پریشانی ہو گئی کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی دوسرے دن آیا کہنے لگا حضور مجھے مسلمانی راست نہیں آئی آپ مسلمانی واپس کال دیجئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ فرماتا ہے الحق کو وضحق الباطل جہاں حق آتا ہے وہاں سے باطل چھاک بھاگتا ہے چلا جاتا ہے اللہ کے بندے جو پہلے تمہارا نظام تھا وہ میل تھی کچیل تھی نہ جانے کیسی کیسے غلازتیں کسافتیں گندگیوں کا ایک جہان تھا تمہارے دل کے اوپر جب یہ کلمہ طیب تمہارے دل میں گیا تو یہ ایک بٹھی ہے بٹھی کی اندر اگر میلے کو چیلے زنگ علودہ لوہے کے ٹکڑے کو ڈالیں تو وہ زنگ سارا دور کر کے اس کو نور نالا نور کر دیتا ہے اس لوہے کے ٹکڑے کا زنگ دور کر دیتا ہے اور اس کی اصلی پاور سامنے آ جاتی ہے بس اللہ کے بندے سمجھ کہ وہ تیرے اندر جو شیطانی قبطوں کا ایک جہان تھا وہ سب نکل گیا اب بٹھی کے اندر تو کندن بن گیا تو صاف ہو گیا شفاف ہو گیا پریشان نہ ہو میرے عزیز دوست در حقیقت یہ باعیت یہ نسبت یہ بندے کو شیطانی قبطوں کے جرمت جمکٹے سے اور ایک بری فیضا اور برے محول سے نکا کر نرانیت کے محول میں لے آتا ہے یہ ذکر پاک جو شیخ دیتا ہے تھوڑا سا غور کیجئے یہ کلمہ طیب لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ ہی پڑھتے ہیں والدین پڑھاتے ہیں اثر نہیں ہوتا استاد پڑھاتا ہے اثر نہیں ہوتا قاضی بھی وہ ہی پڑھاتا ہے اثر نہیں ہوتا اور اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ بتا دے ایسا شاید جی اپنی طرف سے مارے جا رہے ہیں نہیں لیکن جب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنا تن من دن اپنے ارادے سوچ فکر سب شیخ کے قدموں میں نسار کر کے تو حضور توبہ کرا دیتے ہیں مرید کر لیتے ہیں پھر توجہ فرماتے ہیں اور ذکر اللہ لا الہ علم اللہ کا ذکر دیتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ بس بیٹا جو مارے پاس نعمت تھی ہم نے تمہیں دے دی ہم نے تمہیں دے دی حضور سیدنا الشاہ محمد عبدالشکور تاج الولیاء سیدنا نبی رضا صاحب رحمت اللہ کے خلیفہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی کو اپنی نسبت میں لاتے ہیں تو اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں سب نعمتیں دے دیتے ہیں بس جیسے جیسے وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے وہ بلندی کو پا لیتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ شایخ دیکھتا ہے اچھا ماشاءاللہ ذکر بھی ٹھیک ہے فکر بھی ٹھیک ہے مراقبہ بھی ٹھیک ہے خلاق بھی ٹھیک ہے عادتیں بھی ٹھیک ہیں رزق کا نظام بھی ٹھیک ہے ادھر سے بزرگوں کا اشارہ ہوتا ہے اس برخردار کو سر بلند کر دو تو سرورپیا کیا کرتے ہیں تاج لاتے ہیں لو جی اجاز سلیم آج یہ تمہاری نعمت تمہیں ہم محمد عبدالشکور ہیں تو دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا شاہ محمد انیت حسن سیدنا شاہ محمد انیت حسن سے خاجہ محمد حسن وینسوری شریف والے سرکار اور ان سے حضرت سیدنا محمد یقوب علی شاہ صاحب کراچی میں اور ان سے حضرت منع میاں ان سے حضرت صاحب کی نسبت بابرکت ہے یہ کیا ہے یہ فیوز و برکات کا ایک تو ہمارے شیخ و شیوخ سیدنا شاہ عبدالحی رامت اللہ فرماتے ہیں ہمارا سلسلہ مجمع البہرین ہے ہمارا سلسلہ مجمع البہرین ہے مجمع البہرین کسے کہتے ہیں جہاں پیچھے سے دو دریا آ رہے ہونا آگے ایک ہو جائیں تو پانی کا بہاؤ اور تیزی پیچھے زیادہ ہوتی ہے یا آگے زیادہ ہوتی آگے زیادہ ہوتی ہے بس یہ وہی بجبہ البہرین کا فیضان کا ایک سرچشمہ ہمارے پیرے طریقت حضرت قبلہ صوفی باصفہ خاجہ محمد غلام سرور قادری چشتی نقش بندی جلوہ فروز ہیں ہماری دلی دعا ہے یا رسول اللہ زندہ بات ہماری دلی دعا ہے کہ حضرت کے فیوز و برکات میں حضرت کے جود و عطا میں حضرت کے علم و حلم میں اللہ پاک دن دگن راج جگن برکتیں فرمائے اور اللہ کریم مخلوق خدا کو آپ کے فائز سے دوامی سر فراز فرمائے آمین سم آمین حقیقت بات آپ کو فر میں ایک ارز کر دوں کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں ذکر خفی یہ ہمارے سرسلے کا امتیاز ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ ہی ذکر ہے جس کے لئے فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون فرمایا یاد رکھئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہمیں کعبت اللہ عطا کیا یہ نعمت دوسری اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ کی غلامی عطا کی یہ نعمت اور تیسرا یہ قلبی ذکر عطا کیا یہ قلبی ذکر عطا کیا یہ تینوں نعمتیں ہیں اور اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں تینوں نعمتوں پر میرے شکر گزار بنوگے تو میں اور فیض کا سرسلہ جاری فرماؤں گا دوکھئے حمد رود السلام کے ذریعے اللہ کے رسول کا ایک جو ہے وہ احسان مند اور شکر ادا کرتے ہیں قابط اللہ کی طرف پنجگانا نماز کے لیے مو کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اب جو پیرو مرشد نے نعمت دی ہے اگر اس نعمت کو ہم چھوڑ دیں ذکر نہ کریں تو پھر فیضان کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا کیا ہوتا ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دعا کرتے ہیں یہ پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے اگر پانی کا چشمہ جاری رہے تو پھر گرد مٹی وغیرہ اس سراب کے اندر آ سکتی ہے نہیں آئے گی اگر پانی بند ہو جائے پھر گرد مٹی جالا اس سے وہ اٹ جائے گا کیا ہوگا آہستہ 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 نظام ختم ہو جائے گا یہ جو مرید ہونے کے بعد ذکر نہیں کرتے تصور شیخ نہیں کرتے ایسے زندگی گزارتے ہیں پھر کہتے ہوں نہیں جی گیا تے ایسی پھر کوئی نہیں جی کوئی نہیں کس کوئی اصل میں حقیقت یہ سمجھ لیں کہ اس نے شیخ کی توبہ کرانے کے بعد شیخ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں جب قدر نہیں کی تو اللہ نے اس نعمت کو واپس لے دیا اس کا ووال اس کی گردن پر آگیا کوشش کی لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا آپ انہیں پہنچانا ہے اپنے پیر بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ میرے بھائی بھولے نہ رہیں حضرت نے جو سبق وہ جو نہ ہستے ہیں اس کو دور کرنے کا سبب بن جائے اللہ آپ کی میری حضری قبول فرمائے اور حضرت صاحب کے جو دعوت آمیں اللہ دن دونی راگ دونی برکت فرمائے آمین آہ 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 آہ